فریلانس گریفک ڈیزائنر بننے کے لیے کچھ امپورٹنٹ ٹپس ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ لوگ بھی اگر آن لائن انڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ویڈیو یوسفل ہوگا ہائی گائز میں ہوں ارسلان اور آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو میک منی آن لائن ایز ای گریفک ڈیزائنر اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کرنڈلی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتے نہیں اور اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ مس دیکھئے گا اس میں آپ کو کافی کام کی باتیں ملیں تو چلیں ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک منی آن لائن ایز ای فریلانس گریفک ڈیزائنر آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور اگر آپ ان چیزوں کو پراپر فالو کریں گے تو آپ ایک سکسفل فریلانس گریفک ڈیزائنر بن سکتے ہیں میں آپ کو کچھ پلیٹفارم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جہاں پر آپ جا کر اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کلائنٹس وہاں پر آن لائن پروجیکٹس پوست کرتے ہیں اور آپ وہاں سے پروجیکٹ ون کر سکتے ہیں اور ایک فریلانس گریفک ڈیزائنر کے طور پر اپنے آپ کو ریپریزینٹ کر سکتے ہیں میں رسکس کروں گا فائیور کے بارے میں اپورک فریلانسر پیپل پر آر اور اس طرح کے اور بھی کافی پلیٹفارم ہیں جہاں پر آپ آن لائن جا سکتے ہیں اور جا کے وہاں پر آپ فریلانسنگ کر سکتے ہیں پھرسٹ افال تو میں صرف فائیور کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ فائیور پر کیسے جا کر اپنے پروفائل بنا سکتے ہیں کیسے اپنے آپ کو ایزے فریلانسر گریفک ڈیزائنر ریپریزینٹ کر سکتے ہیں اور کیسے انڈ کر سکتے ہیں منی تو سب سے پہلے بات تو یہ ہوگئے کہ آپ کو اپنا آن لائن پورٹفولیو کہیں نہ کہیں منٹین کرنا پڑے گا سیکنڈ آپ کو فائیور پر لٹس اے آپ جاتے ہیں لاغن کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنا پروفائل کمپلیٹ کرنا ہوگا آپ سائن اپ کرتے ہیں سائن اپ سے لے کر آپ کا پروفائل کمپلیٹ ہونے تک آپ کو سارے سٹیپ دکھائے جائیں گے جس میں آپ ون بے ون جا کر اپنی ڈیٹیل پوٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہو جائے گی سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو فائیور پر جا کر سب سے پہلے تو اپنی گگز بنانی پڑیں گی گگز کی میں آپ کو کچھ اس طرح ایگزمپل دینا چاہوں گا کہ کسی شاپ کیپر کے پاس آپ جاتے ہیں تو شاپ کیپر کے پاس آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں سامنے ڈسپلی میں نظر آتی ہیں اور آپ ایک بائر ہو اور آپ نے شاپ کیپر کے پاس جا کر کچھ چیزیں بائی کرنی ہیں تو آپ ظاہری بات ہے آپ اٹریکٹ ہوگے جو چیزیں اس نے ڈسپلی میں لگائی نہیں ہوں گی سیم ایگزمپل فائیور کے ساتھ بھی یہی ہے آپ وہاں پر سیلر ہو اور ایک بائر ایک کلائنٹ ہے تو بائر جائے گا آپ کی پروفائل ویزٹ کرے گا آپ نے ڈسپلی میں جو گگز لگائی نہیں ہوں گی بائر ان کو جا کے ڈریکٹلی اپروچ کر سکتا ہے یہ ایک پروسیس ہے آپ کو پروجیکٹ ملنے کا کہ آپ کو کیسے پروجیکٹ آپ ون کر سکتے ہیں تو ایک تو آپ کی گگز بہترین قسم کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے گگز کی جہاں پر آپ پروپر ڈیٹیل پٹ کریں پروپر سکرین شورٹ لگائیں اور پروپر اچھے تھمنیلز لگائیں جس سے بائر اٹریکٹ ہو سکے آپ کے سرویسز کی طرف ازیوم کریں آپ ایک گگ بناتے ہیں لوگو ڈیزائنی کی ایک گگ بناتے ہیں موبائل ایپ ڈیزائنی کی یا ازیوم کریں ایک گگ بناتے ہیں ویب سائٹ ڈیزائنی کی تو آپ کی گگز کے اندر آپ کا تھمنیل آپ کی ڈسکرپشن آپ کی پرائسنگ یہ سب کچھ اتنی اٹریکٹیو ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بائر آتا ہے تو وہ ان سارے فریلانسر میں سے آپ کو آ کے چوز کر لیتا ہے آپ کی ویجول ریپریزنٹیشن کی وجہ سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بائرز ڈیریکٹلی آپ کی گگز پہ نہیں جاتے بائر ریکویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ ہے جس کو کچھ سرویسز چاہیے لائک ایک کلائنٹ ہے وہ لوگو بنوانا چاہ رہا ہے اس کو اپنی کمپنی کے لیے لوگو چاہیے وہ آپ کی پروفائل نہیں ویزٹ کرے گا وہ ایک جنیریک بائر ریکویسٹ میں جا کے ایک ریکویسٹ پوسٹ کر دے گا اور وہاں پر جتنے بھی فریلانسر ڈیزائنرز ہیں وہ جائیں گے اور اس ریکویسٹ پہ بیڈ کریں گے تو آپ کو بھی اس کی ڈیٹیلز کو پڑھنا پڑے گا وہ ریکوائرمنٹ جو کلائنٹ کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کو ریڈ کرنی پڑے گے اور دن آپ جا کے اس کی ریکویسٹ پہ آپ بیڈ کر سکیں گے اور جب آپ بیڈ کریں گے تو آپ اپنی گگ کے ذریعے بیڈ کریں گے لائک آپ نے ایک لوگو ڈیزائن کی گگ بنائی بھی تھی اور جو کلائنٹ ہے اس کی بھی ریکویسٹ لوگو ڈیزائننگ کی ہی ہے تو آپ اپنی لوگو ڈیزائن کے گگ کے ذریعے اس ریکویسٹ پر اپنی بیڈ کریں گے اکثر کلائنٹ نے تو بجٹ منسن کیا ہوتا ہے عظیم کریں تیس ڈالر پہنتیس ڈالر کا ایک لوگو ڈیزائن کرنا ہے اور اگر تو آپ بلکل فریش گریفک ڈیزائنر ہیں اور آپ نے پروفائل بنائی ہے اور آپ کا اس سے پاسٹ ایکسپینیس بھی نہیں ہے اس چیز میں اور آپ کی ابھی تک ریٹنگ بھی نہیں ہے اور آپ کی یہ فسٹ جاب ہے فائیور پہ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کوشش کریں کہ کم سے کم بیٹ کریں اور لیکن اس میں آپ جو اپنا پورٹفولیو کے سیمپلز کلائنٹ کو سینڈ کریں گے وہ آپ کے کافی امپریسیو ہونے چاہیے دن آپ جلدی ون کر سکیں گے فائیور پہ کام کرنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ آپ کو ایک تو اپنی ریٹنگز منٹین کر کے رکھنی پڑیں گی اور آپ کو کلائنٹ کے پوزٹیف فیڈبیکس ان کو کافی دھیان میں رکھنا پڑے گا جو رسپونس ٹائم ہے آپ کا لائک ایک کلائنٹ اگر آپ کو میسج کرتا ہے تو آپ کتنی دیر میں اس کو رسپونس کر سکتے ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے بھی میں آپ سے یہ ٹپ شیئر کرنا چاہوں گا کہ فائیور کی موبائل ایپ آپ انسٹال کر لیں تو جیسے ہی آپ کو نوٹفکیشن آتا ہے آپ فورڈان اس کا ریپلائی کر سکیں گے جس سے آپ کا رسپونس ٹائم کافی بہتر ہوگا اور بعد میں آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا آپ یہاں سے پیمنٹ ویڈرہ کیسے کروا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو فائیور کے بارے میں مزید ٹپس بھی بتاؤں گا اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور آپ کو اگر کوئی اور پرابلم ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے ڈسکشن کر سکتے ہیں تھینکیو